دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو میکہ چوتھا باب لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑے اور یاکوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے سادر ہوگا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو حسویں بنا ڈالیں گے اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا کیونکہ رب الفاج نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم عبدالعباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور وہ جو ہاک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوتنوں کو زور آور قوم بناؤں گا اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالعباد تک ان پر سلطنت کرے گا اے گلہ کے دیدگا اے بنتے سیون کی پہاڑی یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت یعنی دختر یرشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی اب تو کیوں چلاتی ہے گویا ترتے زہ میں مبتلا ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا اے بنتے سیون زچہ کی مانت تکلیف اٹھا اور درد زہ میں مبتلا ہو کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مسئلہ حد کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جمع کرے گا اے بنتے سیون اٹھ اور پامال کر کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی ان کے زخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی آمین